موسیقی جماعت ہے جس نے پاکستان کی سیاست پر اہم معاملات اور اس کے جو وبستہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں مگر ایم کی ایم کو بہت سارے حوالوں سے دبایا جاتا ہے اور ایم کی ایم کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات بھی ہیں ان سب پر گفتگو کے لیے میں نے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک اہم تیزیہ نگار کولن نویس جناب آصف جوید صاحب کو سٹوڈیو میں دعوت دی ہے آصف جوید صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ دیکھئے جب ایم کی ایم کی بات ہوتی ہے تو آج ہم ایم کی ایم کے حوالے سے اسی طرح کھل کے بات کریں گے جس طرح کھل کے اس کے حوالے سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں ان کی خوبیاں بھی بیان کی جاتی ہیں ایم کی ایم بنیادی طور پر کراچی سے یا سن سے جنم لینے والی ایک سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد جناب الطاف حسین صاحب نے رکھی ایم کی ایم کو ایک طرف سے تو یہ بھی الزام دھرہ جاتا ہے اس پر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی مگر ہم جو حقیقت دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ہر آئے روز دبائے رکھنے کی کوشش کرتی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو میڈل کلاس کو ریپیزنٹ کرتی ہو ایم کی ایم میڈل کلاس کو ریپیزنٹ کرتی ہے پڑے لکھے لوگوں سے تعلق ہے اور عوام کے گلی محلے کے مسائل کو سامنے لے کے آتی ہے کراچی ہیدر آباد میں ایم کی ایم کا ایک انتہائی زور ہے مگر یہ دونوں شہر ایسے ہیں جہاں پر دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور ان کے ساتھ رسا کشی یا تو ایم کی ایم کی ہے یا دوسری سیاسی جماعتوں کی ایم کی ایم کے ساتھ ہے آج ہم آسے بھائی آپ کی مدد سے بہت سارے حوالوں سے جاننا چاہیں گے پہلے تم بات شروع کرتے ہیں جو اس وقت ایم کی ایم کو سولت مرزا کے حوالے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیا حقیقت ہے آپ بتائیے سولت مرزا صاحب جو جیل میں پھانسی کے ایک طرح سے منتظر تھے اچانک ہم نے خبروں میں سنا کہ ان کو ایک مہینے بعد ان کی صدا پر عمل ہوگا اور کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں انہوں نے سخت الزامات الطاف حسین صاحب پر بھی لگائے جماعت پر بھی لگائے تو یہ جو نیا ایم کی ایم پر دباؤ کا معاملہ ہے یہ اس کے کیا ڈانڈے ایم کی ایم پر دباؤ کی جو ایک روایت ہے اس سے ملتے ہیں یا یہ کیا معاملہ ہے طاہر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ٹی وی چینل ٹیک ٹی وی پر مجھے اس اہم موضوع پر بات کرنے کی گفتگو کرنے کی اور تجزیہ کرنے کی دعوت دی میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں عام طور پر آپ دیکھی رہے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر شام ہوتی ہے اور میڈیا میں مختلف چینلز اپنی اپنی دکانیں سجا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی اپنی دکانداری شروع کر دیتے ہیں تو جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں ان میں لوجک اور ریشنلٹی کا پہلو جو ہے وہ عمومن نہیں پایا جاتا لیکن جب آپ نے مجھے گفتگو کی دعوت دی تو میں نے اس کو بسد احترام اس لیے قبول کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک بہت لوجکل اور ریشنل آدمی ہیں آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو جو ہے وہ اس میں ریالٹی کا انصر بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ سامنے والے کی گفتگو سننے اور اس کو برداشت کرنے کا فن بھی جانتے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی اور میں نے چاہا کہ نہیں میں آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے اور ان تمام موضوعات پر گفتگو کروں تو آپ کا بہت بہت شکریہ میں آنا تکہ ہوں تو اس سے موضوع کے اوپر ہم نہ صرف یہ ہے کہ بات کریں گے بلکہ انتہائی کھل کر بات کریں گے بہت عمدہ بات ہے بہت دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک آلمائٹی قادر المطلق طاقت ایسی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس آلمائٹی قادر المطلق کی حمد و سنہ بیان کرنا پڑتی ہے میرا اشارہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے اگر آپ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی حمد و سنہ نہیں کریں گے اس سے بنا کر نہیں رکھیں گے تو اور کوئی بھی بات کریں گے تو پھر آپ غددار قرار دے دیے جائیں گے اور اگر آپ کو اسلام کے حوالے سے بات کریں گے تو کافر قرار دے دیے جائیں گے یہ چلن ہے معاشرے کا ہم یہاں کیانیڈا میں بیٹھیں اپنے زمین کی مطابق ہم بات کر سکتے ہیں یہاں پر اس سر زمین کے اوپر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنا چاہیے کیونکہ کوئیسٹیننگ ریزننگ اور کرٹیکل تھنکنگ اور ریشنل بیسٹ آنالیسز ہی ہمیں کسی مسئلے کے حل کی طرف لے کے جائے گا ہم یہاں کسی مباحثے کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ تجزیہ کے لیے بیٹھے ہیں ہم گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ گفتگو کے ذریعے ہم ان گروہوں پر کھلنے کی کوشش کریں کہ جس میں ہمارے مسائل بند ہیں ٹھیک تاکہ ہم کسی نزیجہ پر پہنچ سکیں دیکھئے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کراچی کے حوالے سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا سوال سولت مرزا کے بارے میں تھا لیکن میں ابھی آپ سوالت مرزا کی بات فی الحال نہیں کروں گا میں آپ کو ایک مائنڈ سیٹ کے رویے کی طرف آپ کو نشاندہ ہی کروں گا اور لے کے چلوں گا اور پھر میں وہاں سے میں اپنی بات چرو کر کے آپ کو بتاؤں گا دیکھئے میں نے جب خوش سمجھلا تو وہ سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن سیونٹی کا زمانہ تھا اور مشرقی پاکستان جو کہ پاکستان کا ایک حصہ تھا مجھے سیاست کی تو اتنی سمجھ نہیں تھی میرے لڑکپن کا ہی دور تھا اس زمانے میں پتنگیں اور گلی رنڈا زیادہ اچھا لگتا تھا کرکٹ کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا لیکن جب اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے یا اپنے بڑوں کو ہم گھر کے ڈرائنگ روم میں ان کو چائے کافی وغیرہ سرف کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت ان کی گفتگو کانوں میں پڑھ رہی ہوتی تھی اس زمانے میں ایک ہی ذریعہ ہوا کرتا تھا ریڈیو بی بی سی لڈنڈن کی سروس جس پہ لوگ زیادہ رہائے کرتے تھے اور جو ڈرائنگ روم کے اندر لوگ سینہ بسینہ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ میڈیا کا چلن اس زمانے میں اتنا عام نہیں تھا تو جو اس زمانے میں میرے معصوم کانوں میں جو آوازیں پڑھتی تھی تو بغیر کسی کنسلٹیشن کے میں یہ نتیجہ نکالتا تھا اور دیکھتا تھا کہ جو مشرقی پاکستان میں بنگالی ہیں واقعی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے شہر کی سڑکوں پر گلیوں میں ان غریب بنگالیوں کو دیکھا کرتے تھے کہ لوگ ہمارے اپنے لوگ جو کہ مسلمان تھے اور وہ بنگالی بھی مسلمان تھے ان کے ساتھ کتنا حد تک آمیس سلوک کیا کرتے تھے تو وہ تو میرے مشاہدے میں تھا اور جب میں بنگالیوں کی جو ناراضگی کی باتیں اور جو ان کی محرومیوں کی باتیں میں اپنے بزرگوں کی صحبت میں کبھی اتفاق سے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا اور وہاں جو گفتگو ہوتی تھی اور ہم سنتے تھے تو اس سے ہمیں پتہ لگتا تھا کہ بنگالیوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے بعد میں جب ہم نے تھوڑا یہ جو ڈھاکہ کا فال ہوا ہے یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور جب ڈھاکہ کا فال ہوا ہے تو اس کے بعد جب پھر میں نے دماغ کو مرکوز کیا مرتقش کیا اور پچھلے واقعات کو ملایا پچھلے واقعات کا انیلسس کیا گزرے ہوئے تو بہت دل کو رنج اور صدمہ پہنچا تھا بحثیت ایک نوجوان کی تو یہ وہ مائنسیٹ تھا جس نے بنگالیوں کے جائز حقوق کو ان کی آبادی کی اکثریت کو قبول نہیں کیا ان کے جائز حقوق جو ان سے مانگی جاتے تھے وہ نہیں تسلیم نہیں کیا میں آپ کوئی ٹوکتا ہوں یہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ ایک مائنسیٹ تھا جس نے بنگالیوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا آپ نے وہ یہ باتیں تب سنی جب آپ ہوش سمال رہے تھے جناب علی ٹھیک نہیں تو وہ کون سا مائنسیٹ تھا کس کا مائنسیٹ تھا کیا اسٹیبلشمنٹ کا تھا آپ کی مرادی جی میں یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو اشرافیہ ہوتی ہے جس کو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ ایک طرح کا تھنک ٹینک ہوتا ہے جس میں جو وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں اپنے پرائیویٹ کلب میں اپنے پرائیویٹ سٹنگز میں بیٹھ کے وہ پالیسیز تیہ کرتے ہیں یہ وہ پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں تیہ نہیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر پیرامیٹر ستاہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مطلق انان سمجھ رہے ہوتے ہیں اس ملک کا مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل یہ وہی مائنڈ سیٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا جس کو آپ نے فوج کہا بیوراکریسی کہا انٹیلیجنس ادارے کہتے ہیں اس کو آپ ایسے اندازہ لگائیے نا کہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے سٹھ 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 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس سٹھ سٹھ سال کے عرصے میں تیتیس سال سے زیادہ عرصہ فوج برائے راست حکومت میں رہی ہے ٹھیک ہے اور جب فوج حکومت میں نہیں ہوتی ہے تو جو فوجی ادارے ہیں اور خاص طور پر ہماری انٹیلیجنس ہے اگر جب ہی بھی انتخابات ہوتے ہیں تو یہ ان کو بقاعدہ انجینئرڈ کرتی ہے ان کی انجینئرڈنگ ڈیزائن انجینئرڈنگ کر کے اپنی مرضی کے نتائج لانے اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے کے لیے بقاعدہ نہ صرف منپولیشن کرتی ہے بلکہ اس کے اندر بقاعدہ فنڈس کا استعمال بھی ہوتا ہے اور یہ باتیں میڈیا میں آ بھی گئی ہیں صحیح مگر میں آپ کو تھوڑی بات چلکہ ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ ناظرین تیزی سے حقائق کو جاننا چاہتے ہیں کیا ایسی حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی کوئی اتنی بریلینڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے فوج کا عمل دخل سیاست اور پاکستان کی ہر چیز پر حاوی ہے کیا یہ وجہ نہیں ہے ایک وجہ اس سے ملاج اللاج سوال یہ بھی ہے چونکہ آپ کراچی میں پلے بڑے ہیں یہ بھی الزام ہے کہ ایم کی ایم کو بنانے میں بھی زیاولہ کی رجیم نے کوئی کردار دا کے یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت بالکل نہیں ہے جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب ہم چلتے ہیں وہیں سے آتے ہیں ڈھاکہ فال ہو گیا اس لیے کہ ہم نے بنگالیوں کے حقوق تسلیم نہیں کیے بنگالی جب پاکستان بنا ہے تو بنگالی مغربی اور مشرقی پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی تھی اس میں عزل دی ادبار سے اکثریت میں تھی ان کی اپنی ایک طرز معاشرت تھی ان کا اپنا ایک کلچر تھا ان کی زبان تھی ان کا عدب تھا ان کا کلچر تھا لیکن ان سے یہ کہا گیا پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی یا انگریزی ان کو ان کے کلچرل وائلیوز کے ساتھ یکسر ان کا ناتا جو ہے وہ صرف ایک اردو کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور ان کا اپنا رابطہ ان کی اپنی کلچرل وائلیوز ان کے اپنے عدب اور ان کی زبان سے منقطع کر دیا گیا یہ پہلا احساس محرومی تھا بنگالیوں کا اس کے بعد چونکہ وہاں پر اکثر توفان آتے رہتے تھے اس زمانے میں وہ خلیج بنگال توفانوں کی زد میں رہتی تھی تو اکثر سلاب اور توفانوں کا ان کو مقابلہ کرنا پڑتا تھا تو اکثر وہ بیچارے مفلوق اور حال ہوا کرتے تھے ہم ٹی وی پر دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے وہ ایک ایک دو دو کلو چاولوں کے حاصل کرنے کے لیے لائن لگائے بیٹھے تو وہ ایک مفلوق الحال کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا اس کے بعد جب 1971 کے اندر پہلا الیکشن ہوا تھا اس الیکشن میں وہ اپنی ادادی برطری کی بنیاد پر وہ مینڈیٹ لے کر آئے تھے لیکن ان کے مینڈیٹ کو کچل دیا گیا نہیں مانا گیا ادھر ہم اور ادھر تم کنارہ بھی لگایا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر ڈھاکہ کے اندر جو پہلا اجلاس پرلیمنٹ کا ہونے جا رہا تھا کہ جو وہاں گیا اس کی ٹنگیں توڑ دی جی جی تو یہ اسی مینڈ سیٹ کا میں کنٹینیویشن بتا رہا ہوں کہ اب مول ٹوڑ گیا سبق حاصل کر لینا چاہیے تھا کہ دیکھو ٹائرینی آپریشن کسی کو دبانے اور کسی کے ساتھ تشدد کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالاخر جان چھڑا کر نگل جاتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں ملک قائم نہیں رہا تو جو بچا کچا ملک تھا اس کی بہت زیادہ اس کی اس کی حیثیت کو ماننا چاہیے تھا اور اس کو اعترام کے ساتھ بچے ہوئے ملک کو چلانا چاہیے تھا اور ماضی کے تجربات سے سبق سیجھنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا پھر ایم کیوں کیسے بچے ہوئے یہی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہی سے کر رہا ہوں کہ سیونٹی ون کے اندر ملک ٹوڑ گیا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو اس کے بعد سیونٹی ٹو کے اندر بھٹو صاحب جب اقتدار کے اندر آئے تو بھٹو صاحب نے جو پاکستان کی تاریخ جو تاریخ کے ایسے ظلم ہیں جس سے پاکستان کی تاریخ کی سمت ہی ظلم کیے وہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا تو ظلم بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ جاگیرداری سسٹم کا خاتمہ جو کرنا چاہیئے تھا اصولی طور پر کیونکہ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک تھا آزادی کے حاصل کرنے کے تین سال کے عرصے میں اس نے جاگیرداری سسٹم سے چھٹکارہ حاصل کر لیا تھا اور اس کے سمرات ان نتائی یہ ہے کہ آج ایک چائے بیشنے والا ملک کا وزیر اعظم اور دنیا کی تیسری بڑی اور دنیا کی تیسری بڑی پاور ہے وہ لیکن یہاں پر وہی مائنسیٹ جو ہے بھٹو صاحب خود جاگیردار تھے بجائے اس کے کہ جاگیرداری کو ختم کرتے بھٹو صاحب نے جاگیرداری ختم نہیں کی جو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تمام سنتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا مانگاتے ہیں انویسٹرز کو بلاتے ہیں یہاں جو وہ انویسٹرز جنہوں نے زیرو سے چنو کیا تھا قائد اعظم کی دعوت کی اوپر بومبے سے چھوڑ چھوڑ کر احمد داؤد آدم جی فیملی داؤد فیملی اور جو دوسرے بڑے نامی گرامی اس زمانے میں بائیس خاندان کہلاتے تھے وہ وہاں سے آئے تھے انہوں نے پیسہ یہاں کی ایکنومی میں لگایا تھا قائد اعظم کو بلانک چیک لکھے انہوں نے دیئے تھے ایکنومی چڑھانے کے لئے ان کا احسان تھا اس ملک کے اوپر پہلا کام یہ کیا کہ سنتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا کہا یہ گیا کہ ہم پورے ملک کی سنتیں قومی ملکیت میں لے رہے ہیں لیکن اسی فیصد سے زیادہ سنتیں اس وقت کراچی کے اندر تھیں تو کراچی کو مفلوج کرنے کے لئے مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کس طریقے سے یہ ڈیزائن انجینئرنگ ہے سنتیں قومی ملکیت میں لے لیں پہلا کام دوسرا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ تعلیمی ادارے قومی ملکیت میں لے لیے کہا یہ گیا کہ پورے ملک کے تعلیم ادارے قومی ملکیت میں لیے جبکہ اسی فیصد سے زیادہ تعلیمی ادارے کراچی میں تھے ان سب کو قومی ملکیت میں لے لی گیا پھر اس کے بعد یہ معاشی اور تعلیمی جو ہے اسیسینیشن کہوں گا میں کراچی کا یہ پہلا مہاجروں کا اور دوسپیکنگ کا بہت یہ ڈیزائن انجینئرنگ کے ذریعے پہلا اسیسینیشن تھا کہ ان کی تعلیم کو اور ان کی سنتوں کو قومی ملکیت میں لے کے ان کو معاشی ادوار سے اور تعلیمی ادوار سے ان کو مفلوچ کرنا یہ بہت اہم کام جو ہے پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے جو تیسرا کام کیا وہ یہ کیا کہ تین سو تریسٹھ سیول سرویسز کے وہ آفیسرز جنہوں نے سیول سرویس پاکستان بننے کے بعد سیول سرویس کو کھڑا کیا تھا اور ان میں سے بھی کافی وہ تھے جو کہ انڈیا سے آئے تھے آئی سی ایس تین سو تریسٹھ مہاجر افسران کو سیول سرویس کے ایک ایک ایکزیکیٹیو آرڈر سے ان کو نکال دیا شام پانچ بجے وہ لوگ جوب پہ سے واپس آئے سیکیٹیریٹ سے اور رات آڑھ بجے ریڈیو پہ آناؤنس ہو گیا اور وہ اپنی اپنی جوب سے محروم ہو گئے یہ یہ کیا پھر اس کے بعد سندھ میں انہوں نے لسانی بل لے کر آئے کہ سندھ کی سرکاری زبان صرف سندھ ہی ہوگی آپ نے سنا ہوگا کہ اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے یہ اسی زبانے میں پھر اس کے بعد جو ایک ایسا فیصلہ کیا گیا کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے اور یہ آئین پاکستان جو ہے یہ آئین پاکستان میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک ناخص دستاویز ہے وہ اس لیے کہ یہ ڈسکرمنیٹیو آئین ہے یہ ڈسکرمنیشن کرتا ہے اپنی ہی لوگوں کو دیوی بنیادی زمانتوں سے بھٹو صاحب نے پورے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی دہی اور شہری کا کانسپٹ نہیں تھا سندھ کو انہوں نے دہی اور شہری میں تقسیم کیا کیونکہ مہاجر جب انڈیا سے آئے تھے تو زیادہ تر وہ شہروں میں آباد ہوئے تھے تو شہروں کی ساری آبادی مہاجروں کے پاس تھی سندھی جو تھے چونکہ ان کا تعلق ذراعہ سے تھا وہ دہاتوں میں تھے تو سندھ کو باقاعدہ انہوں نے دہی اور شہری میں تقسیم کیا اس وقت یہ بھٹو یہ جو محمد خان جنیجو ہیں یہ ایک زمانے میں حکومت کے اہلکار تھے یہ انہوں نے بعد میں آکے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ بھٹو صاحب کے کہنے پر ہم نے اسٹریٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے جو وہاں کی جو ڈیموگرافی تھی اور جو مردم شماری تھی اس میں ہم نے مینپولیشن کیا کہ سندھ دہی جو کہ جس کی آبادی اقلیت میں تھی اور سندھ شہری جس کی آبادی اکثریت میں تھی یعنی ساٹھ فیصد آبادی کا کوٹہ چالیس پرسنٹ مقرر کر دیا اور چالیس پرسنٹ آبادی کا کوٹہ ساٹھ پرسنٹ مقرر کر دیا ملازمتوں میں تعلیم میں داخلوں میں ہر چیز میں یہ یہ ظلم تھا تو یہ ان سارے ظلم جو ہے ایک ساتھ چڑھ ہوئے کہ مہاجر افسران کو جوب سے نکال دیا گیا ان کے تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا ان کی انڈسٹریز اس کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا اور پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں کا راستہ اس طریقے سے بن کیا گیا کہ پورے پاکستان میں دہی اور شہری کی بنیاد پر کہیں کوٹہ سسٹم نہیں تھا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پنجاب دہی اور پنجاب شہری جبکہ پنجاب جو ہے زیادہ تردیہ تیراکوں پر مشتمل تھا اس زمانے میں آج نائنٹین سیونٹی تھی کے بات کر رہا ہوں پلجستان اور صوبہ سرط کی بھی یہی حال تھے لیکن صرف صوبہ سندھ کے اندر کیونکہ بھٹو صاحب اکثریت حکومت کے اندر آئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے آنے کے بعد یہ دہی اور شہری کوٹہ سسٹم جس میں ساٹھ فیصد آبادی کا حق چالیس پرسنٹ اور چالیس پرسنٹ دہی آبادی کا حق ساٹھ پرسنٹ کر کے کوٹہ سسٹم نافذ کیا کہا یہ تھا کہ ہم دس سال کے لئے نافذ کر رہے ہیں یہ بائنڈ غور کی اس زمانے میں جو ہمارے بڑے تھے تو وہ بڑے سلاکون لوگ تھے تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو کوٹہ سسٹم نافذ کیا تو اس کے سمرات ظاہرے رائٹ اوئے اسی وقت نہیں آیا اس کے سمرات نے آگے آنا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دس سال کے لئے اس کو نافذ کیا گیا تو ہمارے بڑوں نے کشاد ادلی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں اور یہ دس سال کے لئے نافذ ہونا تھا نائنٹین سیونٹی تھیری میں نافذ ہوا تھا اس کو ایٹی تھیری میں ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی کہ جناب زیاؤلق صاحب جب اقتدار میں آئے تو آنے کے بعد چونکہ وہ افوانستان کی جنگ لڑنی تھی انہوں نے تو افوانستان کی تو وہاں جنگ لڑے تھے یہاں ملک کے اندر جو ان کی ایجنسیاں کھیل کھیل رہی تھی ان میں دو کام بہت تھے پہلا تو یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پہلی بار فرقہ واریت شیعہ و سنی فساد یہ زیاؤلق صاحب کے دور میں اٹھے اور بہت عروش سے اٹھے لیکن چونکہ نہ شیعہ اور نہ ہی سنی آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے اس کو کئی بار اٹھایا گیا ان کو لیکن ہمیشہ یہ فیوز ہو گئے اچھا ایٹی تھیری گزر چکا تھا جی جی ٹھیک ہے بھٹو صاحب نے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کیا کہ اندرون سندھ قوم پرستنظیموں کو کھڑا کیا اور ایک ترمینالوجی وضع کی گئی جس کا نام تھا احساس محروم اور اس کو ریڈیو ٹی وی کے ذریعے اور جو آپ کے لفافہ صحافی ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کو اتنا پھیلائیا گیا احساس محرومی احساس محرومی احساس محرومی ادھر اس کوٹا سسٹم کے جو لخصانات ہیں وہ اپنی جگہ تھے وہ آتے رہے آتے رہے تو 1978 کے اندر جب اب میں میں پہلا وکٹم ہوں اس کوٹا سسٹم کا کیوں کہ اچھے مارس ہونے کے باوجود فرس ڈیویزن ہونے کے باوجود مجھے انجننگ کالیج میں داخلہ نہیں ملتا تھا کیوں کہ سندھ شہری کسی ٹیکم تھی بھٹو صاحب کی تاثب کا یہ عالم تھا کہ ایک کراچی یونیورسٹی تھی کراچی میں سندھ شہری میں ایک اندرون سندھ تھی سندھ یونیورسٹی ٹھیک ہے دو یونیورسٹی برابر ایک کراچی میں ڈاو میڈیکل کالیج تھا اندرون سندھ جو ابھی لیاخت جام شروع جو ہے جی جی اسی طرح کراچی میں ایک اور کالیج تھا داؤد انجنگ کالیج تو بھٹو صاحب مہاجز دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کو داؤد انجنگ کالیج مت دو اس داؤد انجنگ کالیج کو انہوں نے وفاقی حکومت کے تحت دیکھ پورے پاکستان کا اس میں گھوٹا مقرر کر دیا یہ مہاجزوں سے کے ساتھ ان کے امتیاس کی میں ایک اعلیٰ مثال کی طور پہ میں آپ کو بتاتا آپ نے تاریخ کا ایک پورا جائزہ لیا ہمیں اب چونکہ ایک ہمارا وقت ہے ہمیں دس بارہ منٹ میں بعد کو موجودہ حالات ملانا ہے جی سالد مرزس کا تو ایک حوالہ ہے ایم کیو ایم کسی نہ کسی حوالے سے دباؤ کا شکار رہتی ہے آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم پر دباؤ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیشہ رہا مگر ایک میرا یہاں پہ سوال ہے یا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہم یہاں پہ سوال جو آپ سے زیادہ تجزیہ کر رہے ہیں باہم مشرف کی جب گورنمنٹ تھی تو وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ تھی کہا جی جاتا ہے کہ مشرف کے زمانے میں ایم کیو ایم کا ایک بہتر ورکنگ ریلیشنشپ تھا کیا یہ درست ہے دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا ایک چیز میں دو لفظوں میں بتا دوں گا آپ کا تجھتے طلب آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو اسٹیبلشمنٹ بنایا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں ایم کیو ایم کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنایا وہ تو آپ نے رائے دی ایم کیو ایم جو ہے چونکہ یہ مہاجر نوجوانوں کے ساتھ زیادتیہ مستقل ہوتی چلی جاری تھی تو پہلی دفعہ کراچی یونیورسٹی کے اندر کچھ مہاجر نوجوانوں ایک فارم پہ جمع ہوئے اور آل پاکستان مہاجر اسٹیبلشمنٹ جو وہاں سے بنیاد پڑی ہے اور اس وہ تھی ہی کوٹا سسٹم اور مہاجروں کے ساتھ نائنصافیوں کے خلاف جو آگے چل کے پہلے مہاجر قومی مومنٹ پھر متحدہ قومی مومنٹ تبدیل ہوئی تو یہ انظام ایمکی ایم پہ غلط ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ایمکی ایم نائنصافیوں کی وجہ سے وجود میں آئی ہے اسے بنایا کسی نے نہیں اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے ایمکی ایم کے پنپنے کی ذمہ داری اور اس کے فلارش ہونے کی سب سے بڑی ذمہ داری جماعت اسلامی پر آئید ہوتی ہے کہ پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کو کہیں سے ووٹ نہیں ملتے تھے یہ چھے سٹیٹے کراچی سے لے کے جاتے تھے اور جب اسبلی میں جاتے تھے تو وہاں پر یہ کراچی کے حقوق کی بات نہیں کرتے تھے کوٹہ سسٹم کے جو کوٹہ سسٹم کی وجہ سے جو مہاجروں مہاجر جس ابتلاہ میں اور جس مسائب اور مسائل میں وہ ابتلاہ تھے اس کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ یہ وہاں بوسنیاں آزاد کرانے کی بات کرتے تھے فلسطین آزاد کرانے کی بات کرتے تھے تو آپ اس کی زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ جماعت اسلامی کو دیجئے اس لیے کہ لوگ تو ووٹ ان کو دے کے بھیجا کرتے تھے پھر جب ہماری نسل آئی جب ہمیں ووٹ دینے کے قابل ہوئی کیونکہ ہماری نسل جوان ہوئی ہے جب ہم لوگوں کا ووٹرلسٹ کے اندر نام پڑھا اور جب پہلی دفعہ ہم کو ووٹ کا موقع ملا تو پھر ہم اپنے بڑوں کی سوچ سے ہٹ گئے اس لیے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے جنگ کرنی تھی ہمیں اپنے حقوق کے لیے جو ہے آگے بڑھنا تھا کوشش کرنی تھی آپ جو فرما رہے ہیں اس میں بہت اہم پہلو ہے کہ ایم کی ایم بنیادی طور پر نائنصافی اور جو کوٹا سسٹم تھا اور جو پسے ہوئے طبقے کی آواز تھی اس کی صورت میں ابری یہ ایک انتہائی پاورفل جماعت ہے ہم اس کو ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایم کی ایم بننے کی ذمہ داری کس پر ہے ایم کی ایم کا بننہ تیہ تھا اس لیے کہ یہ میڈل کلاس کی ایک سٹرگل تھی اور یہ جماعت سامنے آتی ہے اور اس جماعت نے ایک نئے شعور کا ایک طرح سے نکارہ بجایا پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان میں اس کو ویلکم کیا گیا ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایم کی ایم کے جو میمبر پارلیمنٹس ہیں وہ انتہائی سادگی سے بنسبت دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے انتہائی سادگی سے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور ان کا ایک بات کرنے کا ڈھنگ بھی لوجیکل ہوتا ہے اور سب کچھ ہے مگر یہاں پر میں اس اپنی بات کو دوبارہ دھراؤں گا کہ یہ بات درست ہے شاید جو میں سمجھ سکا ہوں کہ ایم کی ایم کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنایا مگر بات یہ بھی ہے جب بھائی میں اس میں کوئی آپ سے سوالات نہیں کر رہا ہے ایک آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں یہ گفتگو ہو رہی ہے ٹھیک ہے شریک گفتگو ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی باہر سے آئیو ہی چیز نہیں وہ بھی پاکستان کا ایسا ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایول ہی ہوتی ہیں وہ بھی پاکستان کا ایسا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اپنی باؤنڈیز میں رہنے کا معاملہ ہوتا ہے جب فوج اپنی باؤنڈیز میں رہے انٹیلیجنس ایجنسی اپنی باؤنڈیز میں رہے سیاسی جماعتیں اپنی باؤنڈیز میں رہے اور کہیں کہ ان کی جو باہم ورکنگ ہے وہ بھی ہوتی رہے ہمیں اس میں ہی کوئی اتراز نہیں ہے مگر یہ جو الزام تراشی ہے اور یہ جو دباؤ میں رکھنا ہے اس کی کیا نفسیاتی وجہ ہے جی اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے کہ ایمکی ایم جو ہے تیرہ الیکشن ہو چکے ہیں جب سے وجود میں آئی ہے تیرہ الیکشن میں ایمکی ایم ہمیشہ کلین سویپ دیتی رہی ہے بعد دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی صدم الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر یا تو پیپلز پارٹی ہوتی ہے یا ایمکی ایم بنی ہے یا جماعت اسلامی ہوا کرتی ہے اور اب سے تحریک انصاف بھی تھوڑی ہوتا ہے تحریک انصاف تو ابھی کی پیدا بار ہے میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمکی ایم جب سے وجود میں آئی ہے اس وصلے کے اب تک تیرہ الیکشن ہو چکے ہیں جس میں تمام بلدیاتی صوبائی اور قومی اسمبلی کی الیکشنز ملاگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کی جو سو سیٹے ہوتی ہیں اس میں ایمکی ایم کے پاس ففٹی فور سیٹے ہیں صوبائی اسمبلی کی ہیں سو سیٹوں کے ساتھ کچھ اس کے اندر اور بھی سیٹے ہوتی ہیں تقریباً ایک سو تیس کے قریب پہنچ جاتی ہیں جس میں خواتین ہو گئی مزدور ہو گئے اور اقلیتوں کی نشستیں ہو گئی تو اس میں ففٹی فور نمائندگان ہیں اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں چوبیس نمائندگی ہے سینیٹرز آٹھ ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ وہ سب لوگ ہیں جو ایمکی ایم کے پیچھے اس لیے آئے تھے کہ سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی ان کے بچوں کو ملازمتوں میں اور تعلیم کے اندر امتیادی سلوک کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا ان کو برابر کے شہری حقوق حاصل نہیں ہے اس کی مثال آپ کو ایک ایسے دیتا ہوں کہ سوبہ سندھ میں صرف کوٹا سسٹم ہی ایک بڑی افریت نہیں ہے وہاں پر منپولیشن کر کے انتخابی حلقہ بندیاں اس طرح کی گئی ہیں کہ ایک حلقے میں تو ایک شہری علاقوں کے حلقے میں تو ڈیڑھ لاکھ ووٹ لے کے ایک ممبر قومی اسمبلی بنتا ہے اور دیہی علاقوں میں وہی پچاس ہزار ووٹوں کے اوپر ایک قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے کراچی اور اس کے اطراف کے اندر اس طرح سے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں بندیاتی انتخابات کے حوالے سے کہ پیتالیس مہاجروں کے ووٹ پیتالیس اردو اسپیکنگ کے ووٹ ایک نان اردو اسپیکنگ کے ووٹ کے برابر ہے ایک ہزار کی آبادی کا ایک گوٹ ہے اس کا بھی ایک کانسلر ہے اور پیتالیس ہزار کی آبادی کا کیونکہ کراچی میں تو آبادی اس طرح سے پڑھ رہی ہے ایسے تو نہیں پھیل گئی تو پیتالیس ہزار کی آبادی کا بھی ایک کانسلر ہے اور ایک ہزار کی آبادی کا بھی ایک کانسلر ہے یہ پیتالیس اور ون کی ریشو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بھی ریشو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ساٹھ فیصد آبادی کا حق چالیس فیصد اور چالیس فیصد آبادی کا حق ساٹھ فیصد تو اسٹیبلشمنٹ اگر اس ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایمکی ایم کو سائیڈ لائن کرنا چاہتی ہے ایمکی ایم کو اگر غیر موثر کرنا چاہتی ہے اور اس ملک کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہے اور اس ملک کے عوام کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے سندھ کے تمام شہریوں کو برابر کے شہریہ خوک دیے جائیں کوٹا سسٹم ختم کر دیا جائے اور انتخابی حلقہ بندیاں کے اندر جو کہ اینومولیز ہیں جن کو عدالت عالیہ سندھ نے جیری مانڈرنگ قرار دیا اپنے ایک فیصلے میں جیری مانڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتخابی حلقہ بندیاں اس طریقے سے کی جائے کہ چد بھی میری پڑ بھی میری اور یہ انٹا میرے باپ کا اب یہ سولت مرزا کے حوالے سے میں بات ضرور آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اسی تسلسل کی کڑی ہے کہ جس کے تحت ایم کی ایم کو وقتاں فوقتاں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر وہ اسی کی کڑی ہے تو کیوں دبایا جا رہا ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت سے سیاسی طریقے سے نمٹنے کے تمام حکمت عملیاں فیل ہو جائے اور عوام کو آپ متنفر نہیں کر سکیں آپ کو یاد ہوگا تسلسل کے ساتھ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایم کی اوپر ایک آپریشن کیا گیا یہی نواز شریف صاحب کی حکومت میں فوج نے کیا اور ایم کی ایم کے دفاتر پر چھابہ مار کر وہاں سے جناپور کے نقشے برامت کیے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد حکیب محمد صحیب کا قتل بھی جو ہے وہ ایم کی ایم کی اوپر ڈالا گیا اور اس کے بعد ایک الزامات کی مسلسل ایک ایک سلسلہ ہے لیکن وہی وہی جرنیل وہی فوجی افسران جو کہ نائن زیرو سے جناپور کے نقشے برامت کیا کرتے تھے جب وہ ریٹائر ہوگتے ہیں تو وہ ٹی وی پہ آکے بتاتے ہیں کہ یہ سب ایجنسیوں کی ایمہ پر کیا گیا یہ سب ڈراما تھا حکیب صحیب کا قتل جو ہے اس کو بھی اس کی اس کا بھی انکار کیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو جب ایک سیاسی جماعت کو سیاسی طریقے سے ختم کرنے کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہی سادشی تھیوریز کام کرتی ہیں کہ ان کا ایمیج اس طریقے سے خراب کرو اب ایم کی ایم کو لیگل امپلیکیشنز میں پھانسا جا رہا ہے اور یہ جو سولد مرزا صاحب کا بیان ہے یہ بھی اسی سے کی ایک کڑی ہے اب آپ یہ دیکھئے خود سولد مرزا صاحب دیکھئے ایک بات یہ بتاتا ہوں میں آپ آپ میں ہم فرض کر لیں کہ ہمارا کسی ایرگنیزیشن سے تعلق ہے اگر میں گاڑی چلاتے میرا کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ میرا انفرادی فیل ہے اگر کوئی میری گاڑی کے پیئے میں جا جاتا ہے اگر فرض کر لیجئے کہ میں کسی آپ سے کسی مسئلے پر علج جاتا ہوں اور میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں اور فرض کر لیں میرے ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا قتل کر دیتا ہوں تو یہ بھی میرا انفرادی فیل ہے تو میرے اس انفرادی فیل کو جس کے ساتھ میری ایسوسییشن ہے اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور اس کو اس لیگل اپلیکیشن میں نہیں لیا جائے یہی سولت مرزا صاحب جب ان کو انساداد دہشتگردی کی عدالت میں کی ایسی کے ایم ڈی کو قتل کرنے کے عظام میں موت کی سزا ہوئی ہے لیکن یہ انساداد دہشتگردی کی عدالت میں بھی انہوں نے بیان دیا کہ نہیں قتل میں نے نہیں کیا اس کے بعد اپیل کوٹ میں گئے ہائی کوٹ میں وہاں بھی انہوں نے یہی بیان دیا کہ قتل میں نے نہیں کیا اس کے بعد سپریم کوٹ میں گئے وہاں بھی انہوں نے یہی بیان دیا کہ قتل میں نے نہیں کیا اس کے بعد صدای موت پہ عمل درامت رکوانے کے لیے معافی کی جو درخواست صدر مملکت ہو جاتی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ قتل میں نے نہیں کیا اب آپ سے ایک بڑا کوششن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جس کے ڈیتھ وارنٹ ایشیو ہو چکے ہیں اور اس کو صبح پانچ بجے فانسی ہونی ہے اور رات دو یا تین بجے قریب اس کا ایک مبینہ بیان ویڈیو پر آتا ہے ویڈیا کی اوپر لائے جاتا ہے اس کو ویڈیو کیمرہ کیسے پہنچتا ہے جیل کے اندر تو یہ سارے سوالات اس پر بہت زیادہ بحث ہو گئی اور یہ بالکل صاف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایم کیم سے چونکہ سیاسی طریقے سے نہیں نپٹا جا سکا لہذا بس کی کردار کشی تو کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کو کیا کرتی نظر آ رہی ہے ایک بار پھر ایم کیم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ دراصل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے خالی ملکی ایجنڈے ہی نہیں ہے اب اس کو ہمیں بین اللہ خوامی سے بھی جوڑنا ہوگا ابھی آپ دیکھئے کہ یمن اور سعودی عرب کی جنگ چھڑ چکی ہے اب ہمارے جو سپاہ سال آرے آلہ ہیں وہ دو دفعہ سعودی عرب کا بھی دورہ کر کے آئے ہیں امریکہ کے بھی دورہ کر کے آئے ہیں ابھی سعودی عرب نے عرب ڈالر بھی دیئے ہیں ادھر آپ کو یاد ہوگا کہ آئین میں ترمیم کرنے کے بعد فوج کو جو ہے سمری ملٹی کورٹ کی اختیارات میں لے تھے اور جو مذہب کے نام پر دہشتگردی کرتے ہیں تو ان یہ یہ عدالتیں انہی کے لیے بنائی گئی تھی اور ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے خصوصی طور پر طالبان کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہ سب کچھ تھا لیکن اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو اساسے ہیں جن کو وہ تذویراتی اساسے کہتے ہیں جی جی تو ان کو بچانا ہے اور اس کا رخ واقعات کا موننے کے لیے تو ظاہر نزلہ برعضو ضعیف والی بات ہے ایم کی ایم کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے اپنے تذویراتی اساسوں کو بچانے کے لیے بظاہر یہ بات نظر آتی ہے بہت آپ نے اہم انداز کے ساتھ یہ بات کھولی اور بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے مگر میں اس سے پہلے کہ کچھ توقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں جو اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں ہونی چاہیے پاکستان کو بچانے کے لیے اس سے پہلے میں یہ ایک تیزیاتی طور پر آپ سے بات جاننا چاہتا ہوں ایم کی ایم کے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے جو اہم لوگ ہیں ان سے میری یہاں ٹورانٹو میں بھی بیٹھ کے ملاقات رہتی ہے کبھی فاروق ستار صاحب آتے ہیں خالد مکول صدیقی صاحب آتے ہیں یا یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے الطاف حسین صاحب سے بھی ان کے ٹیلی فونک ایڈریس کے دوران پرائرانست یہاں ٹورانٹو سے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا تو میرا ہمیشہ تیزیہ یہ رہا کہ پڑے لکھے لوگ ہیں سینسیبل لوگ ہیں بات اچھی کرتے ہیں میڈل کلاس کا رویہ ہے میڈل کلاس کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں ساری باتیں اچھی لگتی ہیں پاکستان کی جو سینسیبل جو لوگ ہیں پجاب میں بسنے والے سرحد میں بسنے والے ہم ان سے اپنی بھی سرحد کہتے ہیں پختون خواہ میری براد ہے بلوچستان وہ بھی الطاف حسین صاحب سے یا ایمکی ایم کے حوالے سے ایک اچھا ان کا رویہ ہے مگر یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے خاص طور پنجاب سے میرا خود پنجاب سے تعلق ہے اس لیے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہرج نہیں ہے پنجابی جو پنجاب پاکستان میں بستے ہیں اور حتی کہ جو کینیڈا میں رہتے ہیں حتی کہ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی اکثریت یہ ایک افسوسناک رویہ رکھے ہوئے ہیں ایمکی ایم کے حوالے سے اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اگردار ہیں یا خدا نہ خاصتہ یہ جماعت جو ہے یہ کوئی غاصب ہے حتیٰ کہ بتاخوری کا الزام دکھاتے ہیں سینسیبل لوگ تو ایمکی ایم کے لیے بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں مگر میجورٹی کا خاص طور پنجاب سے تعلق ہے یہ کیوں رویہ ہے اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے یہ اس میں ذبہ دار پھر ہم کہتے ہیں کہ میڈیا ہی ہے کیونکہ میڈیا اس کو اس طریقے سے پورٹریٹ کر رہا ہے حانکہ میڈیا ریاست کا ایک رکن ہوتا ہے ریاست کے چار رکن ہوتے ہیں ان میں ایک تو ایکزیکیٹیف آتھارٹی جس کو کہ ہم اختدار اعلیٰ کہتے ہیں دوسری مجلس قانون ساز جس کو کہ ہم پارلمیٹ کہتے ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ جیوڈیشری عدلیہ اور فری میڈیا اب یہ میڈیا فری نہیں ہے ہمارے ملک کا میڈیا جو ہے یہ غیر مرعی مخلوق کے کنٹرول میں کام کرتا ہے اور وہ وہاں پر لفافہ صحافی اور اینکرز حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی دکانے اور دیکھئے بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر رینجرز کے پاس آج کل تفتیشی اختیارات ہیں رینجرز اگر کسی مجرم ملزم کا مجرم تو میں غلط لگت استعمال کر رہا ہوں عدالت سے ریمان لیتی ہے نائنٹی ریس کا اور اس کو زیر تفتیش رکھتی ہے تو روزانہ جو تفتیش کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو عدالت میں جمع کیا جائے وہ میڈیا پہ مبشر الخوان کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ لو اب تم اور اسی طریقے سے اور بھی ہیں کسی کان میں چڑیا اگر بتاتی ہے کسی کان میں مینہ آکے بتاتی ہے کسی کان میں بل بل آکے بتاتی ہے سب میڈیا پہ اپنی اپنی دکانے کھولے بیٹھے یہ ریاست کا ایک ستون ہے جو ریاست ہی نے ہڑپ کر لیا ہے دوسرا ستون ریاست کا عدالت ہوتی ہے اب اور عدالت بھی کونسی آزاد عدلیہ اب آزاد عدلیہ آزاد عدلیہ نہیں ہے آئین میں ترمیم ہونے کے بعد اور سملی ملٹری کورٹ کر لیں شاید کبھی بھی نہیں رہی آزاد تو اب عدالت کی دو ستون جو ہے ہڑپ ہو چکے ہیں اب تیسرا اختدار اعلیہ تو اختدار اعلیہ جو ہے وہ خود ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہے تو پوری ریاست ہی جو ہے اب آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نہیں قادر مطلق پاکستان کے تو یہ قادر مطلق کے پاس ہے اب یہ قادر مطلق جو ہیں انہوں نے جو انیس سو اکتر میں رویہ رکھا ہوا تھا وہ اسی کا تسلسل آج چلا رہے ہیں لیکن اگر یہ رویہ رہا اسی طرح سے رہا جاری تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے کیونکہ یہ ملک عوام نے بنایا تھا عوام کی قربانیوں سے بنا ہے یہ فوج اس وقت جنرل گریسی کی کمانڈ میں تھی اس فوج نے ملک کو نہیں بنایا ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ملک قائم ہونے کے بعد بنی تھی اور ہر ملک کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آئین و قانون کے دارے کار میں رہ کر ملک دشمن سرگرمیوں کے خلاف کو کاؤنٹر کرتی ہیں وہ اور یہ ان کا کام ہوتا ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کریں وہ ڈیزائن انجینئرنگ کے تحت انتخابات کو آزادانہ انتخابات کو کنٹرول کریں یہ ان کا کام نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس سلسلے میں جو آپ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں آپ سے یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے عرباب اختیار کو اس وقت خوش کے ناکھوں لینا چاہیے اگر وہ کسی سیاسی جماعت کو جیسے کہ اب بظاہر قرائن بتا رہے ہیں کہ پاکستان تیریک انصاف جو کہ عمران خان کی جماعت ہے وہ اس کو کچھ ہیڈ ویز دینا چاہتے ہیں تو ان کو سیاسی طریقے سے ان کو کام کرنے دیے ان کو کام کرنے دیا جائے اگر وہاں کی عوام انہیں پسند کرے گی تو یقیناً ان کو ووٹ دے گی انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایک آزادانہ الیکشن کنڈکٹ کرے اور عوام کو اس کی آزاد مرضی پر چھوڑ دے عوام کے ذہن یعنی آپ یہ دیکھئے کہ پاکستانی میڈیا عوام کے ریشنل سسٹم کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا صحیح تمام میڈیا ہاؤسز سے تواتر کے ساتھ یہ پروپاگنڈا چل رہا ہوتا ہے تواتر کے ساتھ تو دیکھئے اس میں جو قصور اشرافیہ کا ہے اور جو قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے اس سے زیادہ قصور قصور تو ہمارے ملک کے دانشوروں کا ہے جناب جو سچ نہیں بولتے ہیں یہ کام تو دانشوروں کا ہے کہ وہ عوام کو بتائے ان کی حقوق کے بارے میں اور پریئیٹیز کو تائے کریں کہ ہمیں پینے کا صاف پانی چاہیے ہمیں اسپطال چاہیے ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے یہ تو اشرافیہ کا کام ہے یہ یہ تو اہلی دارش کا کام ہے نا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ ان کا کام نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے آسف بھائی آپ نے جو باتیں کی وہ دل کو لگتی ہیں اور آپ کے ساتھ ایزیہ میں میں شریک ہوں اور آخر میں ان توقعات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو توکوات ایک ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے ٹی ٹی وی سٹوڈیو کے حوالے سے جو کہ کینیڈا میں مقیم ہے ہم پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے توکو رکھتے ہیں کہ سب مل کے اس بات کا عظم کریں کہ اپنی اپنی باؤنڈیز میں آئیں اور ایک دوسرے پر جو بیجا الزام درنے کا رویہ اس کو ختم کیا جائے ایم کی ایم کے بہت سارے مسائل اس حوالے سے ہیں کہ ایک بہت مسائل زیادہ معاشرہ ہے جہاں پر وہ جماعت سٹرگل کر رہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی بہت اکثریت ہے سندھ اسمبلی میں بہت ڈامینٹ ہیں عوام کی ووٹوں سے ہیں جی عوام کی ووٹوں سے ہیں وہ اپنی دومیننس رکھتے ہیں قومی اسمبلی میں ان وہ ہر جگہ پر جانے جاتے ہیں اور ان کی سٹرگل جو ہمیں عزیز ہے وہ یہ ہے کہ روشن خیالی کی بات کرتی ہے ایم کی ایم ان کے جو سارے سیاستدان ہیں وہ میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں میڈل کلاس کی بات بھی کرتے ہیں گلی محلے کے مسائل کی بات بھی کرتے ہیں پاکستان کی سیاست بہت پچیدہ ہے ہم الگ سے ایم کی ایم سے بھی یہ توکنی رکھتے کہ وہ تو ہر کام بہت آئیڈیل اور اچھا کریں گے باقی بے شک اس معاشرے میں جو کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو بھی شاید اس جماعت کو بھی اس معاشرے میں کانٹر کرنا ہے اس کے مسائل کو تو ان کے بھی مسائل ہیں مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا آپ نے کہا کہ اپنے رویے پر نظر سانی کرے اور یہ جو غداری کے فتوے دینے ہیں اس کو بند کیا جائے کفر کے فتوے کو بند کیا جائے آپ دیکھئے ہمارے ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے مذہب کو ریاست سے علادہ کیا جائے اور ریاست کو سیاست سے علادہ کیا جائے یہ یہ علادہ بہت ضروری ہے ایک جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کو equal status دیا جائے irrespective of their color creed اور ethnicity آپ نے بہت اچھی بات کی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں ناظرین سے کیونکہ یہی بنیادی بات ہے اور یہ ایمکی ایم شاید واحد سیاسی جماعت ہے پاکستان کی جو اس پر اپنی آواز اٹھاتی ہے آسو بھئی ہمارے وقت کی ایک باؤنڈری ہے جس کی وجہ سے بہت تشریری رہ گئی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہی موضوعات کو ایک پر ایک پروگرام میں اس کا آتا کرنا ممکن نہیں ہے بہلا شبا اور بہت آپ کے بہت سارے سوال جو ہے وہ میں خود بھی ان کے صحیح جواب آہ تفصیل سے نہیں دے سکا کیونکہ وقت کی قید تھی اس کے در لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یا دوسرے صاحبان کے ساتھ انہی موضوعات کو بار ڈسکس کریں ضرور کریں گا تاکہ ہم کسی تجزیہ پہ پہنچ سکیں اور ہماری گفت ہوا کوئی نتیجہ نکل سکے کیونکہ وقت محدود تھا لہذا جو تشنگی رہ گئی ہے میں اس کا معافی چاہتا ہوں نہیں نہیں آپ نے بڑی برپور باتیں کی میڈیا میں وقت کی قلد تو ہمیشہ ہوتی ہے مگر ہم نے اس محدود وقت میں بہت ساری باتیں کی کوشش کی کہ ہم ان عوامل کو جاننے کی کوشش کریں کہ جن کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو جگرافیائی حدود ہے اس میں جو بھی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ ظاہر عوام کی ووٹوں سے آ رہی ہیں تو عوام کی ووٹوں کا احترام کیا جائے اور یہ غداری کے سرٹیفیکٹ باتنا اور کسی کو سائیڈ لائن کرنا اور دیوار سے لگانا کا عمل جو ہے اگر سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے اگر یہ رویہ کرے تو سمجھ بھی آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے کے اندر نہیں آنا چاہیے اور میڈیا کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور اس ملک کے عوام جو ہے چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی مختدر آلہ ہے تو ہم ادرخواست کریں گے اس سے کہ چاہے مذہب کی بنیاد پہ چاہے زبان کی بنیاد پہ سب کے ساتھ یقصہ اور برابری کا سلوک کیا جائے اور سب کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ تیزیہ کی میز پر آج شریک ہونے کا ناظرین ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ جیسا کہ آصف جوید صاحب نے کہا کہ یہ باتیں وہ ہیں جو ہم اس قلیل وقت میں شاید ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے مگر یہ باتیں وہ ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں گے اور آپ بھی سنتے رہیے دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے پروگرام کے لئے ہم بہت بہت شکریہ